موسیقی موسیقی ہیلو گائز ویلکم ٹو من چینل گیم ایس ون ون سیکس تو کیا سواپ لوگو بینت کرتا ہوں بہت اچھ ہوگے اور سواکت ہے میرے چینل میں اگر آپ میری چینل پر نا ہے تو جلدی جا کے چینل کو سسکرائب کر لو ویڈیو پسندتا ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر سکتے ہو اور مجھ سے انسٹاگام اور فیس بک پر جوڑ سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ پیک اوپننگ کا ہے تو ابھی میرے پاس والد کم ہے کیونکہ میں نے آلیڈی پیک اوپن کر لی آئے تو میں نے ایم کے الیون ڈائمن پیک اوپننگ کی تھی اور مجھے کافی اچھا ریسپونس ملا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ پیک اوپننگ دیکھیں اور پیک اوپننگ کے بات میں کسی ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں تو پیک اوپننگ کے بعد وہ بات کریں گے کیونکہ پیک اوپننگ ہو جائے گی تو پھر وہ بات کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا سو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے پیک اوپننگ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس مددے میں بات کرتے ہیں ویسے میں ایک ٹاپک بتا دیتا ہوں ٹاپک کیا ہے ٹاپک ہے کیا ٹائمنڈ کریکٹر کو میکڈ آؤٹ کرنا کیا زیادہ مسکل ہے یا ایسا نہیں ہے ایزی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کیا ٹائمنڈ کریکٹر کو میکڈ آؤٹ کرنا ایزی ہے یا ڈیفیکلٹ ہے پہلے آپ پیک اوپننگ دیکھ لیں اس کے بعد آپ اس بات پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے سو انجوائے دا پیک اوپننگ اوکے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی تو یہ تھا پیک اپننگ گائز اور اس بہت ہی اس پیک اپننگ مجھے کافی اچھا لگا آٹھ پیک کھولے میں نے اور تین ڈائمنڈ کارڈ ملے مجھے دو ریڈن کے اور ایک کبال کا وچیز گوڈ اور اس سے میرا جو ریڈن ہے وہ سکس فیوزن سے ایٹ فیوزن پہ ہو گیا اور میں نے فر سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں فر سے ایمکی ڈائمنڈ پیک کے لیے سول سکلیٹ کروں گا اور اسے پیک اپننگ کروں گا خود سکتا ہے اگلی بار ہمیں ریڈن نہ م ملے کبال یا جیڈ میں سے ملے میں کہتا ہوں کبال یا جیڈ میں سے بھی ملتا ہے تو کوئی خراب نہیں ہے خود سکتا ہے نہ بھی ملے ڈائمنڈ کارڈ یہ بھی ہو سکتا ہے پر ای تینک میں جس مددے پر بات کرنے والا تھا یہ بہت ہی امپورٹن مددہ ہے وہ ہے کیا ہم کسی ڈائمنڈ کریکٹر کو میکسڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کتنا آسان ہے کسی ڈائمنڈ کریکٹر کو میکسڈ آؤٹ کرنا ویسے اگر جیسے دیکھیں جتنا آسان گولڈ کو م اتنا آسان تو نہیں ہے ڈائمنڈ کو لیکن پھر بھی ہے جیسے آپ کوئی پٹیکولر پیک پکڑ لو میں بولتا ہوں کہ آپ کوئی ایک ٹارگٹ پیک بنا لو دیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں کھیلنے والے ٹھیک ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے کونٹ میں ہر طرح کے ڈائمنڈ کریکٹر ہوں سارے مطلب جتنے بھی ڈائمنڈ کریکٹر موٹل کومبیٹ موبائل میں ہیں انکلوڈنگ رین ایمک 11 رین سارے ہی اور ڈائمنڈ کریکٹر ان کے کونٹ میں ہوں ایک تو یہ ہے ایک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میرے پاس ڈائمنڈ کریکٹر چار ہی ہوں پر میکشڈ آؤٹ ہوں ٹھیک ہے سمجھ رہو چار ہی ڈائمنڈ کریکٹر ہوں سیلیکٹیڈ ہی ڈائمنڈ کریکٹر ہوں پر میکشڈ آؤٹ ہوں ایک تو یہ ہو گئے ایک ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس سارے ہوں اور سارے میکشڈ آؤٹ ہوں اس میں کافی ٹائم لگتا ہے وہ کافی لانگ ٹائم وہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہے بہت زیادہ میرے حساب سے دیکھو میرا کیا ماننا ہے میرے حساب سے میں ہر طرح کے ڈائمنڈ کریکٹر اپنے میں نہیں رکھ سکتا ہے اس میں ٹائم لگے گا بھی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس تین ہی چار ڈائمنڈ کریکٹر ہوں لیکن وہ میکشڈ آؤٹ ہوں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے بہت ایزی ہے ایسا بہت مشکل نہیں ہے میکشڈ آؤٹ کرنا ابھی میں نے میکشڈ آؤٹ نہیں کیا ہے پر پروبولی میں ایک یا دو بار اور پیک اپننگ کروں گا تو میرا ریڈن تو میکشڈ آؤٹ ہو جائے گا ڈیفینٹلی ایٹ فیوزن پہ ہے دو فیوزن اور چاہیے اس کو اس کے بعد میرا ٹارگٹ کبال اور جیڈ ہے اور یہ دونوں جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے میرا ٹارگٹ رہے گا گولڈ وار کا ڈائمنڈ پیک تو اس طریقے سے آپ کو ٹارگٹ بنانا پڑے گا پٹیکولر پیک کو لے کے آپ کو بھی پیک چون سکتے ہیں میرے میں نے کہہ رہا ہوں کہ ایمکی 11 ڈائمنڈ پیک ہی چونے پر آپ کو بھی پیک کے لئے جا سکتے ہیں which is good اور میں کہتا ہوں اگر آپ دس پیک کھولتے ہو ہر بار اور آپ کو تین دو یا تین ڈائمنڈ کریکٹ کارڈ بھی ملتے ہیں میں کہتا ہوں ایک بھی ملتا ہے تو بھی بورا نہیں ہے پھر سے سول کلیٹ کریں ہاں بس جو ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے وہ سول کلیکشن میں ہوتا ہے آپ کو سول جو ہے جان لگا کے سول کلیٹ کرنا پڑے گا 4,500 سول کلیٹ کر لو اس کے بعد 10 پیک کھول دو کسی پٹیکولر پیک ہے جو آپ نے سوچ کے رکھا ہے کہ مجھے یہی پیک کھولنا ہے جیسے کی ڈارک فٹ ٹرمینٹر پیک ہے ویسے ڈارک فٹ ٹرمینٹر میں تو رینڈم کوئی بھی کارڈ مل جاتے ہیں تو میں اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا آپ کسی پٹیکولر پیک کے لیے جائیں جس میں پٹیکولر کریکٹرز ملتے ہوں تو جیسے کی ڈارک فٹ ٹرمینٹر پیک ہے یا ایساسین ڈائمنٹر پیک ہے یا آپ کا سکارلٹ ایمک 11 ڈائمنٹر پیک ہے اس میں اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ڈائمنٹر پیک اس کے ایسا نہیں کہ سکارلٹ ایمک 11 ڈائمنٹر پیک خراب ہے ایک بار ایسا ہوا تھا جس میں میں نے کافی پیک کھولے ہوئے تھے اور نہیں ملا تھا سوپی بھائی کا ایکاؤنٹ کھولا تھا پیک اوپننگ کیا تھا مجھے یاد ہے لیکن ابھی پھر میں نے انگری برٹ کا پیک اوپننگ کیا اس میں مجھے کافی اچھا ریسپانس ملا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس کو میں نے اپلوڈ آئی تنک کیا ہے کی نہیں کیا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے شاید نہیں کیا ہے کی کیا ہے یاد نہیں آ رہا مجھے میں نے خود اپنے ایکاؤنٹ میں بھی جو ہے پیک اوپننگ کیا تھا ہاں اپنے ایکاؤنٹ میں بھی میں نے پیک اوپننگ کیا تھا اور مجھے وہاں پہ بھی اس کارلٹ اور ایک دو ڈائمنٹ کارڈ ملے تھے which is good تو اس طریقے سے جو ہے آپ کوئی بھی ایک ٹارگیٹ کریے کسی پارٹیکولر پیک کو اور وہاں سے اس کلیکٹر کو جو ہے فیوزن اس کا کریے دیکھو ٹائم لگے گا اس میں بھی یہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہے پر اس پروسس سے آپ کو جو پارٹیکولر کارڈ ہے وہ میکجڈ آؤٹ ہو جائے گا آپ کوئی بھی پیک کھول دے رہے ہیں کوئی بھی آفر میں پیک آ رہا ہے کھول دے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا نا اس سے آپ کے پاس کئی طرح کے کارٹس ہو جائیں گے پر وہ میکجڈ آؤٹ نہیں ہوگے تو میرا جو ٹارگٹ میرا ٹارگٹ ہے ایمکی الیون ڈائیمنڈ ریڈن تو پہلے میں ریڈن کو میکشڈ آؤٹ کروں گا اس کے بعد قبال کو اس کے بعد جیڈ کو یہ پیک سے پھر مجھے مطلب نہیں رہے گا جب میرے یہ تینوں ہی کریکٹر میکشڈ آؤٹ ہو جائیں گے مجھے ایمکی الیون ڈائیمنڈ پیک سے مطلب نہیں رہے گا اس کے بعد میں کسی اور پیک کو یعنی کولڈ وار اور جو میں نے ٹارگٹ رکھائی کہ کولڈ وار کو مجھے ٹارگٹ بنانا ہے تو میں کولڈ وار کی پیک اوپننگ کروں گا اور اس کے بعد اس کے بعد میں انہیں بھی میکشڈ آؤٹ کروں گا تو اس طریقے سے آپ ٹارگٹ بنا کے کسی پٹکولر کریکٹر کو میکشڈ آؤٹ کر سکتے ہو ڈائیمنڈ کے وچیس ایزی اور ضروری نہیں کی ایسی پورانے بندی یہ ان بیگنرز بھی کر سکتے ہیں پر آپ کو ون آور اور ایٹ آور کا جو قوشٹ ہے وہ آپ کو ریگولر بیسیس پہ کھیلنا ہوگا ڈے کے ٹائم میں آپ ون آور کا قوشٹ کھیل رہے ہو رات کے ٹائم میں آپ ایٹ آور کا قوشٹ کھیل رہے ہو اور کبھی آپ بہت زیادہ بیزی ہونے والے ہو یا کچھ دن آپ نہیں کھیل سکتے اس دن آپ ون دے کا قوشٹ لگا سکتے ہو یا ٹویل آور کا قوشٹ کھیل سکتے ہو تو اس طریقے سے جب تک قوشٹ نہیں کھیلوگے سول سکلیٹ نہیں کروگے تو ٹائمینڈ کیا گولڈ بھی جو ہے میک ڈاؤٹ نہیں ہوں گے سو ویسے نارمللی میں بیگنرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ گولڈ پیک لے جائے کیوں کہتا ہوں ایسا کیونکہ ایک ٹیم بنانا بہت ضروری ہے آپ کے کاؤنٹ میں پہلے ایک کام کرنا رہتا ہے کہ آپ پرٹیکولر ایک ٹیلے ٹیم بنا لو کہ ہاں آپ کے پاس تین گولڈ میک ڈاؤٹ کریکٹر ہو گئے تو آپ نارمل ٹاور یا فیٹل ٹاور تھوڑا بہت کھیل سکتے ہو یا آپ چیلنج کھیل سکتے ہو یا کس طرح کا فیکشن وارس کھیل سکتے ہو اس میں زیادہ زیادہ پوائنٹس بنا سکتے ہو تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ چاہے وہ بیگنرز ہو چاہے مینلی بیگنرز ہو ان کے پاس اٹلیس تین گولڈ کاریکٹر ایسے ہو جو میک ڈاؤٹ ہوں جن کو آپ پرپر کھیل سکتے ہو گیمز میں ٹھیک ہے تب اس کے بعد آپ جو ہے ڈائمنڈ کریکٹر کے لئے پرسیو کریں زیادہ سمینے ہی تین گولڈ کو اور ایسا ہے جوڑ بھی بہت ایزی ہوتا ہے لیکن کوئی بھی کریکٹر کسی بھی کریکٹر کو میکٹ کرنے کی بات آتی یہاں پر مین بات آتی ہے سولز کلیکشن کی جب تک آپ سولز کلیکٹ نہیں کریں گے آپ کسی بھی کریکٹر کو میکٹ آؤٹ نہیں کر سکتے صرف برانچ اور سیلور کو چھوڑکے تو بس یہی میرا کہنا تھا اسی وجہ سے میں نے یہ پیک اوپننگ دکھائی کہ میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ میں کس طریقے سے پرٹیکولر ٹارگیٹ ایمکی ہلایون جو ٹیم ہے اس کو میکٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد کولڈ وار کی ٹیم کیونکہ مجھے کولڈ وار سونیا بلیڈ مل گئی تھی میں کولڈ وار نہیں کرنے والا تھا میں پاس کولڈ وار کا سکوپیون تھا اور پھر ابھی یہی فیٹل کے ہنڈرڈ مائچ میں مجھے کولڈ وار کی سونیا بلیڈ بلی پھر میرے دیماغ میں آیا کیا کیونکہ کولڈ وار ٹیم کے لیے جائے ٹرائی کرتے ہو سکتا ہے کولڈ وار کا سب زیرو بھی مل جائے پھر دھیری 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 کرتے کرتے ٹیکس ٹائم پٹ ہو جائے گا مجھے لیسا لگتا ہے وچیز ایزی کہ آپ کے پاس سیلیکٹیڈ ڈائیمنڈ ہو لیکن میکشڈ آؤٹ ہو میرا یہ کہنا ہاں سب کی اپنے اپنے فریویٹ کریکٹر ہوتے ہیں تو میں اسی بھائی میں بول رہا ہوتا ہے کہ آپ پٹیگولر پیک کے لیے جائے ڈیفنیٹلی یا آپ ڈارک شیٹ ٹرمیٹر پیک کے لیے جا سکتے ہیں ایلڈر گوڈ ایلائٹ ایلڈر گوڈ پیک کے لیے جا سکتے ہیں وچیز گوڈ تو یہ میرا کہنا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو یہاں ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سسکرائب ضرور کرو مجھ سے انسٹاگرام پہ جڑو وہاں میں تھوڑا ایکٹیو رہتا ہوں زیادہ یوٹیوب پہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ہوں کیونکہ دیکھو آپ ہر سمئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے ویڈیو بنانے میں ایڈیٹ کرنے میں اور اس کو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا وہ ٹائم لگتا ہے میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں اشٹا پہ اور فیس بک پہ بھی رہتا ہوں اتنا نہیں لیکن رہتا ہوں فیس بک پہ بھی کیونکہ وہاں پہ انٹریکٹ کرنا which is more easy یہاں میرے ون تھاؤزن سسکرائبر نہیں ہوئے تو آپ کو پتا ہے یہ کمیوٹی ٹائب مجھے نہیں ملا یوٹیوب پہ تو یہاں پہ مجھے اگر آپ سے بات کرنا ہے کمنٹ کی طرز میں بات کر سکتا ہوں لیکن کچھ بتانا ہے بہت اچھے سے تو اس کے لئے مجھے ویڈیو بنانا پڑتا ہے اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے which takes time اب ہر چیز کے لئے ویڈیو نہیں بنایا جا سکتا کچھ چیزوں کے لئے میں پٹیکلر ویڈیوز بناتا ہوں پر ہر چیز کے لئے ویڈیوز نہیں بنایا جا سکتا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انسٹاگرام اور جو ہے فیس بک پہ بھی وہاں پہ روز سے چھوڑیں اور پلیز وہاں پہ انسٹا پہ بھی مجھے فالو کریں تو بس اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں ملتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پتہ ہے کیا کرنا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you bye